سبسکرائب کیجئے پوکی فرائیڈے کو اور میڈیو کو کر دیجئے لائک اور شیئر کر دیجئے دوستوں کو اور ہر فرائیڈے دیکھئے ایک دل دہلا دینے والی پوکیمون کی ہورر سٹوری میں پوکیمون گیم جب 2016 میں کافی زیادہ پوپلر ہوا تھا تو میرا بھی من کیا اس گیم کو کھیلنے کا تو میں نے اس گیم کو ڈاملوٹ کیا اور کھیلنا شروع کر دیا اب مجھے اتنی عادت ہو گئی تھی اسے کھیلنے کی کہ میں دن میں جب بھی موائل ملتا اسے ہی کھیلتے رہتا لیکن پرابلم یہ ہوئے تھی کہ میری فیملی اب بہت جاری تھی تو وہاں پہ موائل گھر میں ہی چھوڑنا پڑا مجھے پھر جیسے ہی وہاں پہ ایک ڈراب ایسے ہی کھیلتے کھیلتے میں ایک دن بہت دور آ جاتا تھا اور مجھے پھون کر کے گھر میں بلانا پڑتا تھا کہ میں یہاں آگے ہوں کیونکہ وہ جگہ نہیں تھی اور مجھے وہاں کے زیادہ راستے نہیں پتا تھے لیکن میں ایک ایسے گارڈن میں آ پتا تھا وہاں ایک اچھا سپورٹ تھا جہاں پہ دھیروں پوکیمون ملا کرتے تھے مجھے وہاں پہ سارے ریئر پوکیمون جیسے کی ڈٹو اور کسی کسی کیسے میں میو بھی مل جاتے تھے تو مجھے میو پکڑنا تھا اس کے لیے میں پچھلے دو ہفتوں سے اسی اسی جنگہ پہ آ رہا تھا کیونکہ نہ تو وہاں کوئی شور شرابہ تھا چاروں طرف سے بڑے بڑے پیر تھی وہ ایک بلکل گھنہ جنگل جیسا علاقہ تھا تب ہی میں نے اپنے کچھ دوستوں سے سونا تھا کی رات کچھ زیادہ ہمیں ریئر پوکیمون ملتے ہیں کیونکہ وہ ریئر ٹائم پہ بھی نکلتے ہیں پوکیمون گو میں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی رات کو ہی اب جاؤں گا جب گھر میں سب کھانا کھا رہا تھے تو ان کے کھانا پینا کھانے کے بعد جب سب سو گئے میں نے بھی سونے کیاپٹنگ اور پھر رات کے بارہ بجے اٹھ کے میں اپنے موبائل جیم میں رکھ کے چھپے سے گھر سے نکل آیا اور اسی سپورٹ پہ دیکھنے لگا لیکن مجھے اپنے موبائل میں کچھ الگ ہی فیلنگ آ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کی میرے چاروں پر کچھ جادوی سکتی یا پھر کچھ اکرسن کرنے والی سکتی تھی تب ہی میں نے پیچھے مل کے دیکھا پیچھے تو کوئی نہیں تھا لیکن ایسی آوازیں آ رہی تھیں کہ مجھے کافی زیادہ رر لگنے لگی تھی پر پھر بھی مجھے ایک ریر پوکیمون پر کرنا تھا اس لئے میں پوکیمون گو گیم اپنے کان میں ہیڈ فون لگا کے کھیلتا رہا ہوں تب ہی ہیڈ فون لگانے کے بعد بھی میرے پیچھے سے ایک آواز آ رہی تھی ایسا مجھے لگا کہ یہ آواز میں نے کہیں سنی ہے جن میں نے پیچھے مل کے دیکھا تو تو وہاں پہ کوئی نہیں تھا میں جلدی سے دوڑ کے گھر آ گیا اور مجھے اس رات کو ایک بھی نید نہیں آئی صبح ہوتے ہی جب میں کھانا کھا رہا تھا ناستہ کر رہا تھا تب بھی مجھے یہ آواز آئی پھر میں نے پیچھے مل کے دیکھا تب بھی کوئی نہیں تھا پھر میں نے اس کے بارے میں نے ممی کو بتایا ممی بولی اور کھیل گیم جاتا گیم نہیں کھیل کرو اور تمہارا دیماغ میں آئی بھر گیا پھر میں نے اس دن ایک دیوار گیم نہیں کھیل گا پھر میں نے ہاتھ رہا تھا تکھی کھل گو اور میں اس پکیمون کو لے کے بیٹھ گیا تب ہی جو میرے ساتھ ہو گا وہ درابنا تھا میں نے جیسے پکیمون کو اپن کیا اس میں پکیبال فونٹی انٹرو میں وہ بھونا بند کرتی اور اس کے اندر سے ایک نائی ٹیلز پکیمون نہیں کل آئی پہلے مجھے لگا یہ سایت کچھ نیا اپ ڈیٹ ہوگا پکیمون کو کا انٹرو کا پر جب میں نے پیپا کی لوٹس پہنچا تو انہوں نے یہ منہ کر دیا پھر میں نے سمجھا سائے تھی صرف میرے میں ہی اپ ڈیٹ ہوگا ہوا ایسا جب میں کھیلنا صبح کیا تو میں ایک ایسی جنگ میں تھا بلکل چار اتر پندھیرہ اور میں نے جو دیکھا وہ دیکھ کے میں چونک کیا کیونکہ اس گیم کا کریکٹر ہو بہو میرے جیسے ہی دیکھنے لگا تھا اور میں جس گھر میں میں رہا تھا اس گھر کے چار اتر پندھیرہ پھر بھی مجھے لگا کہ یہ کوئی نیا بیٹھ ہوگا لیکن گیم کے اندر میرے پیچھے ایک نائن ٹیلز تھی جس کے آنکھیں پورے کی پوری لالتی اور مجھے ایسا لگا کہ میرے پیچھے بھی نائن ٹیلز ہے اور میں نے جیسے ہی پیچھے ملک دیکھا پیچھے کوئی ملک نہیں تھا اب تم کافی زیادہ بڑھ گئے تھا میں انترنت نوائی چھوڑا نیچے باہر اور میں اتنی جوڑ کے باہر کی سیڑ یوں سکھے سل گئے میں بھی ہو سکھا ہوں میرے نیند سیدھے اختتہ آئے لگنے میرے پدل میرے موہر تھی جوڑ ہو رہی تھی اور اس اندرے کی کیا ہوئے بیٹھے تم ایک دیس کیسے گھوڑا تھی ان سب گھٹنا کے بعد میں نے انہیں سب ست بتایا لیکن انہیں یقین نہیں ہوں انہیں لگا کہ میں جاڑا تک دھوڑ کے آئے سلیے گرہا ہوں اور تب سلی کے اب تک میں نے پاپی موہر کوئی گیم کو دیکھا نہیں ہوں نہ ہی کھیلا پھر بھی کبھی کبھی ہی ایسی اینرڈی میں سمسکتی ہے کہ میرے پیچھے ہوئی ہے Garr kilometers تشتریبے تشتریبے تشتریبے